اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے نا اپنے جشداروں کو وہ حدیعہ دیا کرے پیسوں کی صورت میں سب سے زیادہ رشتداری جوڑنے والی یہ چیز ہے کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے واقعی ہوتا ہے اس میں دور آئے نہیں ہو سکتی تو اچھے کام بھی پیسے سے ہی ہوتے ہیں اللہ میاں بھی پیسے کے بغیر خوش ہوتا ہے زکاة اللہ نے فرض کر دی قربانی حج یہ سب پروکڑا خرچ ہو رہا ہے اللہ میاں کہتا ہے مجھ سے محبت کے دعوے کرو پیسے نہ دو یہ کیسی بات ہے بھائی جتنی گنجائش اللہ نے دی ہے اسے ساب سے کیا کرو خرچ تو سب سے بہتر خرچ کرنے کا موقع کیا ہے اپنے رشتدار جن میں ماں باپ بیوی پہ تو خرچ کرنا ہی ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے بعد بھائی بہن بھی ہیں چچا مامو بھی ہیں خالہ کوئی بھی غریب ہے تو ان کے لیے منتھلی اماؤنٹ باندھو اس سے جتنا رشتہ جڑتا ہے خدا کی قسم کسی اور چیز سے نہیں جڑتا اور نبی نے فرمایا رشتداری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کر رہے تو تم بھی کرو ایسا تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بھائی میں آپ سے اچھا سلوک کروں گا آپ بھی کرو گے نہیں کروں گا تو آپ بولے جاؤ لوگ کہتے ہیں تمہارے نوکہ نہیں کیا لیکن رشتوں کے معاملے میں اللہ نے کہا جو اچھا سلوک کرے تو بھی کرو نہیں کرے تو بھی جوڑنے کی کوشش کرو